نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ آپ کے اپنے یوٹیوب جنرل میں جی ہاں دوستو اگر آپ جندگی سے اوب چکے ہیں تھک چکے ہیں آپ کو کوئی کام کرنے کا راستہ نہیں پا رہا تو آپ کیا ان چھے سرکاری یوجناؤں کے بارے میں جانتے ہیں جی ہاں یہ چھے سرکاری یوجناؤں آپ کو گھر بیٹھے کام دیتی ہیں اور کمانے کا موقع دیتی ہیں جی ہاں ان سے آپ کما سکتے ہیں لاکھوں روپے سے بھی زیادہ ہر مہینے وہ بھی فری میں بینا کوئی پیسہ خرچ کیے ساری یوجناؤں کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں باقی میں آپ کو ویڈیو میں پورا سمجھانی کی کوشش کرتا ہوں ویڈیو میں آپ کو پورا ملے گا سب کچھ کیا کچھ کہاں سے کیسے کر سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر بیٹھے کما سکتے ہیں لاکھوں روپے مہینہ جی ہاں دوستو آپ کو کہیں جانے کی ضرورتی ہے آپ اپنے گھر سے کام کر رہے ہیں یہ ساری سرکاری یوجناؤں آپ کے لئے ہیں چھے یوجناؤں اسی میں بتاؤں گا جس سے آپ اپنے گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں بڑے آرام سے اور اپنا بیجنس اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شروع کر سکتے ہیں چھے کی چھے یوجناؤں آپ کے لئے ہیں لنک سبھی کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں وہاں پر جا کر آپ کلک کر کے دوستو ساری یوجناؤں کی جانکاری آپ کو سواگت کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں جس سکشیت سے آج میں آپ کو رو برو کرانے جا رہا ہوں وہ پردیپ گاندی جی ہیں شری پردیپ گاندی جی پورو سانسد پورو ویدھائک پورو جلہ پریشت چیئرمیل راجناند گاؤں چھتیس گھڑ سے ہیں پردیپ سار آپ کا سب سے پہلے ہمارے اس کاریکرم میں بہت بہت سواگت ہے بہت 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 اپنی مہتو کانکشہوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں بہت کم پونجی سے بیپار یا سوگین راجنگار کے افصاروں کو پانا چاہتے ہیں اس میں بہت ادھیک سفلتہ آسل کرنا چاہتے ہیں تو گاندی جی سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آج بہت سارے یوہ اپنے جیوان میں بہت ادھیک پرگٹھی کرنا چاہتے ہیں لیکن پونجی کے ابحاؤو میں ان کے پاس اتنی پونجی نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنا کوئی بیاپار شروع کر سکیں بہت بہترین آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں تو سویں روزگار کو لے کر سرکار کی کیا یوزنائی ہیں اور سرکار کس طرح سے مدد کرنے کے لئے تیار ہے اور ایسے شیطروں میں جہاں پر سرکار کی یوزنائی نہیں پہنچ پاتی ہیں یا سرکار کی سوویدھائیں نہیں پہنچ پاتی ہیں تو وہاں پر ہماری یوہ ساتھی اور ہماری مہلائیں ماتائیں بہنیں کس طرح سے سویں روزگار کر سکتی ہیں دیکھیں امی کی وغت پانچ ورسوں میں کافی کچھ پریورتن نیتیوں کا اس دیش کے اندر ہوا ہے اور نیتیوں کے پریورتن کے کارن سے بھارت ایک یوہ آبادی کا ہمارا یہ دیش ہے اور نشتیت روپ سے سرکاری نوکریوں کی تو دنوں دن کمی ہوگی لیکن اگر سواروزگار کی دشا میں ہم بڑھنے کا پریاس کریں تو ہم کو بہت سے ایسے اوسر ان دنوں اپلپد ہوئے ہیں چاہے وہ سرکار کی نیتیوں کا سپورٹ ہو چاہے وہ مدرہ لون جیسا ویشہ ہو جس میں پچاس ہزار سے لے کر دس لاکھ روپیہ تک کا لون بیداؤٹ بینک گیرینٹی کے سرکار اپلپد کرا رہی ہے چونکہ آپ اپنا پرپرستاؤ بناتے ہیں تو بینکرز کو بھی یہ دشا نردیش ہے کہ سماج کے انٹیم بیکتی یوہ جس کے اندر کچھ سواروزگار کرنے کی اچھا ہے اس کا مارگ درشن کریں اس کو موٹیویٹ کریں اور جو آس پاس کے پریویس میں سنسادھن اپلپد ہیں ان سنسادھنوں کا value addition کریں تو اس دشا میں ورتوان سرکار نے کافی پریاس کیا ہے اور ہم لوگ بھی اپنے دپرکھوی فاندیشن کے مادھیم سے لوگوں کو اس طرح کا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ سواروزگار کے لیے خاص کر کے اپنا یوجنا بنائیں اور اس یوجناوں کو بینک میں جا کر کہ اس کا due diligence کرائیں اور اگر کسی پرکار کی کٹھنائی آتی ہے تو سمات جیون کے بیبھن چھتر کے لوگ مدرہ لون پرابت کرنے میں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے مدد کرنے کا پریاس کر رہے ہیں تو گاندی جی ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کے کچھ ایسے دور درد علاقے ہیں جہاں پر سرکار کی یوجناوں کا لاب پرتیک شروع میں ان کو کو اس لئے نہیں مل پاتا یا تو جانکاری کا ابحاب ہوتا ہے یا ایسے ان کو ریسورس نہیں مل پاتے جن کی وجہ سے وہ تیاری کر کے اس مدرہ لون کو پرابت کر سکیں تو ایسے میں آپ نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسا بزنس موڈل ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ایک گاؤں کا دور دراز کا ویکتی یا مہیلا یا ماتائیں بہنیں بہت اچھا روزگار کر سکتے ہیں تھوڑا اس کے بارے میں پرکاہ ضرور ڈالیے کیونکہ پورے بھارت ورش کے بہت سارے ایسے راجیوں سے ہمارے ساتھ ہماری یوہ ساتھی ہمارے سبسکرائبر جوڑے ہوئے جو جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح سے ہم سویں روزگار کر کے بھی بینہ سرکار پر آشرت ہوئے ہم اپنا جیوانیاپن کر سکتے ہیں دیکھئے ہماری ہم اپنی سنسطھا کے مادہم سے سکس پی موڈل پر ٹام کرتے ہیں سکس پی ہے پبلیگ پرائیویٹ پنچائیت پروفیٹیبل پروگریسیو پارٹمرسیب فنگر ٹو فسٹ انگلیوں کی مٹھی بنا اور جب آدمی انگلیوں کی مٹھی بنا لیتا ہے تو اس میں ایک پرکار کی طاقت کا احساس آ جاتا ہے اب دیکھئے ہمارا وائشوک چنوٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے گلوبل وارمینگ کی چنوٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کو پریابرن پورک ادھیوگ دھندوں کی اسٹھاپنا کرنے سے ہی بھارت میں اتنے پراکرتک سادھن ہے سنسادھن ہے کہ ان کا دوہن کر کے یدی ہم روزگار کے نئے اوثر پیدا کریں تو میں گیرینٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت میں اتنی بڑی آبادی ہے اور اتنی بڑی اکوارچنیٹی ہے یادی ہم اس کو جرہ فلور پر نکال کے لے آئے تو نشتی دروپ سے اس کا فائدہ ہمیں ایک ادھاران دیتا ہوں آپ کو امیر جی کہ ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو گاؤں میں ایک گاؤں میں ہم اور ہمارے پرینا سورت ہیں ڈاکٹر کمل ڈاوری 68 بیچ کے آئے سبسر انہوں نے اور ہم دونوں نے تین دن کی پریاترہ کی پریاترہ کرتے ہوئے گاؤں میں ہم نے دو ڈھائی سو مہلائیں بیٹھی تھی مہلائوں کو پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں ہر ویکٹی کے اندر کچھ نہ کچھ پرتیبھا ہے کسی میں کلا کی پرتیبھا ہے کسی میں وینین بنانے کی پرتیبھا ہے کسی میں اور کچھ ہے ویکٹی کے اندر کی پرتیبھا کا کنھرجن کر کے یدی ہم کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو جیسے میں نے گاؤں میں پوچھا کہ بڑی بنانے والی کون سی بیسٹ مہلائی ہے بڑی جو سبجیو میں ڈالی جاتی ہے رکھیا بڑی تو گاؤں کی دو سو مہلائیں بیٹھی تھے انہوں نے کہا یہ پٹیلین گاؤں کی بیسٹ رکھیا پڑی بناتی ہے میں نے کہا پٹیلین کھڑے ہو جاؤں اور سب لوگ اس کے نام سے تالی بجاؤں تالی بجانے سے اس کے چہرے میں جو پرسندتہ میں نے دیکھی جیسے سوری ادھے ہوتا اور کمل کھلتا ہے ویسا اس کا چہرہ کھل گیا کہ اس کی پرتیبھا کو ریکوگنائز کسی نے کیا اور جب میں نے کہا رکھیا تو ہر گھر کی چھانی میں پیدا ہو سکتا ہے چیت چھوٹی ہے کسی پرکار کچھ وہ نہیں لیکن اگر گھر کے اوپر رکھیا پیدا ہو جائے اور اگر ایک گاؤ میں 200 مکان ہے اس کے اوپر رکھیا پیدا ہو جائے تو رکھیا کو کیس کر کے بڑی بنانے کا ایک ویلو ایڈیسن چین بنا دے تو ایک ہی گاؤ میں پچیس سے پچاس روز گار پیدا ہو جاتا ہے اور وہ رکھیا جو بیس روپے میں بکتا ہے وہ 200 روپے میں اس کی بڑی بکے گی اور بیک ورڈ فار ورڈ لنکیج کر دیں کہ مدھیان بھوجن میں ہو تو اس دشا میں یاد ہم پلاان کریں گے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پرکلپ جس میں تھوڑا گاؤں کے لوگوں کی بھاگی داری جور دیں گے تو ہمارا 6P model اس دشا میں سارتھ پریاس کر رہا ہے تو 6P model سے جو میں سمجھ پا رہا ہوں 1P stands for public second private third panchayat fourth profitability and fifth progressive and sixth partnership تو آپ نے سبی چیزوں کو conclude کر کہ private person بھی گرام panchayat بھی اور سرکار کی بھی اوز نائے ہو اور ایسا کارے کرے کہ profitable بھی اور progressive مطلب ایک چیز سے دوسری چیز کا اتپادن کریں اور سبی کی partnership ملا کے ہم لوگ ایک نیا روزگار پیدا کریں دیکھیں دنیا کی اندر ہم نے 6P میں profit کو بھی کیوں رکھا بداؤ profit اس دنیا میں کوئی کسی سے نہیں جوڑا ہے profit آپ کا میرا ملنا بھی ایک profit ہے آنند ہے happiness ہے ہر چیز کیس میں کنورٹ ہوئی آوستیت نہیں ہے جیسے ہنمان کو جامونت سے ملنے پر جو ہنمان اور جامونت کا ملن جب ہوا تو جامونت نے ہنمان کی طاقت کو جگایا کچپی ساتھ ہی رہے بلوانا ارہ ہنمان تمہارے اندر عشیم شکتی ہے اپنی شکتی کو پہچان تو اب پرسن ہے کہ ہم نے اس موڈل کو بچانا ہے تو آپ کو جنتا کی بھاگیداری جوڑنی پڑے گی پنچایت سویدھان سویدھانک باڑی ہے کب تک ہم دلی سے بیٹھ کر کسی چیز کا کنٹرولing کریں گے پردیش سے بھی نہیں ہوگا تو سویدھان میں سنسودhan ہوا اور تیہتر سویدھان سنسودhan کے بعد پنچایت کو ایک سویدھان کی باڑی مان لی گئی تو پنچایت ہو گیا سارے سٹیک ہولڈروں کو جور کر کے جب آپ کسی کام کو گتی دیتے ہو تو ویکتی کو لگتا ہے کہ میری بھاگیداری سے ایک ارکم سمپن ہو آرلی پردھان منتری جی نے شکشتہ کو جن آدول رنکے سے بنا دیا وہ سم لوگوں کو کہ کہ آپ اس کے سٹیک ہولڈر ہیں سب کی بھاگیداری آگئی تو جب بھاگیداری جورتی ہے اور اس بار بھی پردھان منتری جی نے دو سبد کا پریوک کیا کہ ہم اس بار جن بھاگیداری اور جن جاگرن سے چھتر میں چاہے وہ پانی بچانا ہو چاہے وہ برکش لگانا ہو پریابرن کو بچانا ہے روزگار کے افسر پیدا کرنا ہے اس سب کام میں مل کر جن کو 6P موڈل کی اور آگے پڑھانا ہو گا ایک میرا پریش آپ سے ہے جس طرح س یو س پرا کرت س س س س دو ہن کر کے ایک روزگار کا افسر پیدا کر س کچھ محلائیں یہ چاہتی کہ س س روزگار مل جائے مجھے مدرالون مل جائے مجھے کھین 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 س بینک سے پیس مل جائے تو کیا ایسے سنسادن ہے کہ اس کو سرکار پر آشرت نہ ہونا پڑے اور اپنی لئے بھی وہ خود روزگار پیدا کر سکھے بھارت سرکار میں 10-15 ورس سمپورن بھارت ورس میں ہر انچائت اسطر پر گرام اسطر پر مہلاؤں کے ایسے جی سمو جس کو بھولتے سویم ساہیتا سمو اس کا لگ بھارت میں لاکھوں کی سنکھا میں گٹھن ہو گیا منی ارجا کا کیندر بن گیا بینک سے لنکیج ہو گیا ان کا ان کے بچت اپنے آپ میں چل رہے ہیں ان کی اگر ایکٹیویٹیز میپنگ کر دی جائے یہ بینک سے لنکیج ہے دو لاکھ ان کے پیدا ہو جائے ہمارے چھتیس بر میں بہت ایسے موڈل ہم لوگ نے ڈبل اپ کیے ہیں جس میں وہ اپنے آپ میں سوروزگار کر رہے ہیں جیسے کی ریڈی ٹو ایٹ اب ریڈی ٹو ایٹ ہمارے گاؤں میں مہیلاؤں کے سمو کے دوارہ بنایا جاتا ہے اور پھر وہ آنگن باری کے بچوں کو دیا جاتا ہے تو یہاں پر آتا ہے سرکار کو نیتیوں کا سمردھن پردان کرنا کئی بار سرکار نیتیوں کا سپورٹ پردان نہیں کرتی جس کے قارن سے وہ ایک جگہ کیندری ہو جاتی ہے اب ہم کو ویکندری کرن کی اور جانا پڑے ایک پچھلے ڈسکشن میں میں نے آپ سے بہت سارے شب سنے تھے اور ایک شب تھا مارکٹنگ the unmarketed area دیکھیں مارکٹ the unmarketed اب دیکھئے دنیا کے اندر جیسے بابا رام دیل جی نے پاتانجلی یوگ گرو تھے اور انہوں نے پاتانجلی کو نکال کر اور پوری دنیا کے اندر یوگ کو ایک پرکار سے اسٹیبلیس کیا اسی طرح سے گاؤں کے اندر دادی اور نانی کے نکسے آج ہم ویسوک دنیا میں دوسری طرف خو گئے لیکن بھارت کے اندر وہ چھمتا ہے کہ بھارت کی چھمتا کو یدی وشو مارکٹ پر کھڑا کر دیا جائے تو میں گیرینٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھارت کے بہت سی چیزوں کا مارکٹ بشو نے نہیں ہوا گائے اب کاؤ بیس اکونامی یدی ہم کاؤ بیس اکونامی کی بات کریں تو بھارت کے دیسی لس کی گو ونسوں میں اتنی چھمتا پوٹینشل چھپا ہوا مارکٹ پر ہم کھڑا کر دے تو آج بھارت پوری دنیا کو ایک نئی دیشا دے سکتا ہے اس لئے آج کل ہم ان دنوں کہتے ہیں پریابرن پورا ادیوگ دھندوں کی اس تھاپ نہ کرو کیوں کیونکہ گلوبل وارمین جلوائی پریورتن ہو رہا ہے گرمی بڑھ رہی ہے جلوکو نکالنا گاندھی جی میرا اگلا پرشن ہے کی دف پریتیوی فاؤنڈیشن کے مادیم سے کس طرح سے سوہ روزگار پرابت کرنے والے ویکتی اپنے جیون کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا پریتیوی فاؤنڈیشن کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتا تاک اپنا دیکھئے ہم نے یہ پریتیوی فاؤنڈیشن ہمارے ڈاکٹر ڈاکٹر کمال ڈاکٹر نے بنائے تھا گاندھی جی آپ اس کے ادھیا شکر سمجھ لئے تو ہم لوگوں نے دیکھا کی ہمارا تھیم ہے کہ ہم پرکرتیو آدھاریت کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پچھلے جس پروجیکٹ بنا تھا ڈھارا لاکھ روپے کا سرکاری اس طرح پر بنتا تو اور جب اس کو ٹی ایس ہونے کے بعد اے نہیں ملا پرساسنک شکر تھی تو گرامینوں نے کہا بھائی ساب ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ اگر ہم اپنے پرسارتھ کو جگائیں کر کے ہم نے اٹھارا لاکھ کا کام پانچ لاکھ روپے کے اندر کر دیا مطلب کہ وہ بھی پیسہ لوگوں نے اپنا سہیوگ الگ الگ پرکار سے دیا اور وہاں سے ہم نے بائیس سو ٹرپ مٹی نکال کر کسان کے ٹھیتوں میں ڈالا اور آج ایک سال بعد جب اس پا اتصو منائے تو اس تالا کے اندر چودہ پھٹ پانی آج بھی اپلپد ہے یہ سماج کی طاقت کو جگانا اور سماج کو سنگٹھت کر کے کسی آندولن کا روپ دے دینا پانی جیسے بھی سہ پر اگر ہم کب تک سرکار پر آس رہیں گے پانی ہم سب آگے آنا پڑے گا اور میں سرکاروں سے بھی نویدن کروں گا جنتہ کی بھاگی داری پیر پانی پودھے پر ان کی بھاگی داری جوڑنے دو ان کو فریڈم دو کہ ہم لوگ سو روپے میں ایک پودھا لگاتے ہیں آپ کتنے میں کر پاؤ گے جنتہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو کام آپ سو روپے میں کرتے ہو وہ پچاس روپے میں کرنے کو تیار ہے لیکن کہیں بیوروکیسی ہے کہیں پولٹیکل ہے کہیں ویکتی کا اپنا ویکتی ایجنڈا ہے ان سب سے ہٹ کر کے سمگ گر دیش کے وکاس کے لیے جب ہم پرچھی فانڈیشن کے ماردھم سے آگی جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کا مارگاؤ موڈل کھڑا ہوتا ہے جہاں سے ہم 42 ٹرپ مٹی نکال کر کسان کے کھیل میں ڈالتے ہیں اور وہ پورا بجٹنگ گرام سبھا تی کرتی ہے ہم کیول آٹری فائر کرتے ہیں موٹیویشن کرتے ہیں لوگوں کو تھوڑا اپنے جان پربھاؤ پورسار اور دھن کا ویشرجن کرنے کی پریرنا دیتے ہیں تو دوستو اس کاری کرم میں ہمیں آپ کی بھاگی داری چاہیئے اور آپ کی بھاگی داری میں مل سکتی ہے آپ کے دوارت دیئے گئے سجھاو سے کی کام نہ کرتے ہیں جائے ہند جائے بھارت دوستو یہ ہمارے فیس بک انسٹا گام اور ٹویٹر کے لنک سے یہاں پر آپ جا کر فولو کر سکتے ہیں اپنے سوال جواب کے ڈائرک کی جواب پاس سکتے ہیں دھنی